آج ہمارا ٹاپک ہے رموزِ وقاف رموزِ رمز کی جمع مطلب اشارہ وقاف وقت کی جمع یعنی ٹھہلاو یا رکنے رموز وقاف مطلب ہوں اباؤر میں رکنے کی اشارے کسی کبائر carbono سمجھنے کی کیے کچھ علامتیں، کچھ اشارے استعمال ہوتے ہیں انعامتوں nigga اشارہ کو رموز کی جمع کاف کہتے ہیں دوسرہ اباؤر اباؤر ایک جمرے کو دوسر جمرے سے ایک لفظ کو دوسر لفظ سے نمی جمع scores کو دوسر حصے سے جتا کرنے کے لئے کچھ علامتیں استعمال ہوتیں ہیں انھیں رموز یا وقاف کہتے ہیں رموزہ وقاف کے برغیر عبارت سمجھ نہیں آتی اس میں رفت قائم نہیں رہتا تو اس لیے اثر ضروری ہوتا ہے کہ رموزہ وقاف کا عبارت کا استعمال کیا جائے کچھ اشارے کچھ انابتیں ہیں جن میں پہلا رمز پہلا اشارہ سکتا جس کے علامت یہ کم سکتا عبارت میں سب سے کم ٹھیناؤ کے لئے استعمال ہونے والی علامت عبارت میں سب سے کم ٹھیناؤ یعنی مقتصر طریق ٹھیناؤں عبارت میں اگر تھوڑی دیئے دیر کے لئے رکھنا پڑھ جائے مقتصر طریق دیر کے لئے رکھنا پڑھ جائے معمول اسی دیر کے لئے رکھنا پڑھ جائے اسم آجائے ضمیر آجائے یا مطلع آجائے یا مطلع آجائے ان کو علاق کرنے کے لئے اسے سکتا دیتے ہیں عبارت میں سب سے کم ٹھیناؤ لئے سکتا یعنی اگر جملے میں اسم ضمیر آجائے ضمیر آجائے تو انہیں اللہ کرنے کے لئے سکتا اس کا حق پڑھ جائے مثال کے حق پڑھ جائے شاہد زبیر علی اور شاہد نہ ہو جانیں گے یہ جملہ ہے جس میں شاہد اس میں زبیر اسم ہے علی اسم ہے شاہد اسم ہے جملے ہیں اور جملے میں علی اسم آجائے تو ان کے بعد لگنے کے لئے جو علامت استعمال ہوتی ہے سکتا ہوتی ہے شاہد کے بعد جو علامت استعمال ہوتی ہے انہیں سکتا کہتے ہیں باہرات میں کام دے 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 پر آجائے تو اس کے لئے استعمال صرف آجائے اس جس یا زمین یا اتحادت نفاظ بغیر نام جائیں یعنی اور اصلاح نفاظ ہے کہ اگر جونے میں ایک ایک لفظ کے باز ہوتاں پڑ جائے گا تو اس کے اجلاعوں میں اصلاح باز ہوتی ہے اسے سکتا کر دیئے ہیں دوسرے نام لطفہ عبارت میں سکتا سے ذرا زیادہ دیئے لئے قلقنا مقصود ہو تو وقفہ کینا چلا پہتے ہیں سب سے کم کینا چلا پہتے ہیں سکتا اور سکتے سے زیادہ دیئے لئے پہتے ہیں تو وقفہ کینا چلا پہتے ہیں ایک ایک مکمل جنگلے کے اندر مکمل جنگلے 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 کہ یہ جو ہم کی سواد ہوتی ہے اسے ہم مقفہ کریں اور ہم یہ سکتا ہے اس بات تو نہیں کیا کیونکہ ہم نے کچھ زیادہ تیرے لیے بتا کرنا ہے ایک اسیو کے بعد رکھنا ہوگا ایک لفظ کے بعد رکھنا ہوگا تو ہم سکتا ہے اس بات پتے جہاں شاہد یعنی میں تین لفظ ہیں چھوٹا سمال کمہ صدی اللہ ہے اب یہ بات جب تک سمجھائے گی کہ اپنی بات دورائیں گے جب یہ بات سمجھائے گی بھی دیت بات نہیں سیئے کہ تمہیں کچھ زیادہ تیرے لیے tast mixed around تو واکفہ اس طرح کرو گی اسی سے کام کرے ، 님 کے ہاتھار سکتا ہے وہیں صدی اللہ lain سکتا ہے زیادہ ارپنا ڈائیں بہت عقابہatics غازی جو زیادہ casts رکھنا مقصود ہوتا راپتہ کے نام پر استعمال کرتے ہیں کہ اگر وقفے سے کی زیادہ رکھنا پر جائیں تو راپتہ استعمال کرتے ہیں کام کہنا ہوتے لیسے معلوم کرتے ہیں راپتہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں راپتہ سے زیادہ رکھنا پر جائیں تو راپتہ استعمال کرتے ہیں اور کسی کا طور نکھل کرنا ہو تب بھی یہ راپتہ استعمال کرتے ہیں ہندگی کوئر بھاوت ہے اگر ویسے معلوم کرتے ہیں جیسے اور دوسرہ راپتہ یہ کہ دو نام کمال جملوں میں راپتہ کائم کرتا ہے یہ راپتہ کے حالت دو نام کمال جملوں میں بلانے کے لیے جیسے یہ راپتہ تو یہ راپتہ سے نکلائیں دو نام کمال جملے جو ہمیں راپتہ کائم کرتے ہیں جو ہمیں راپتہ کائم کرتے ہیں راپتہ جیسے جیسے حدیث نبی ہے اس کے بعد یہ اب ایک حصہ ہی ہو گیا حدیث نبی اس کے بعد یہ راپتہ کائم راپتہ کائم کہ نماز میری آنکھوں کی تھندگ ہے اب اس دونوں کو ملا آگئے ہیں جو ہمیں دونوں کو ملا آگئے ہیں یہ بھی نام نماز سے ہوتا ہے یہ بھی نام نماز سے ہوتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد یہ زیادہ کائم کوئی بات بھی ضرور ہوگی تو ہم نے آنے نہیں کیا نماز میں جاتا ہے اس کو سنتے بھی زیادہ میں آتا ہے کہ کوئی ہوئی یہ کسی کعال ہے کسی کعال ہے تو ان دونوں کو ملانے کے لیے رابطہ استعمال کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں تو سکرہ سکرہ سے زیادہ پڑ جائے تو اس کے لیے رابطہ استعمال کرتے ہیں ختم اسے پرسرا کہتے ہیں ختم پرسرا کہتے ہیں اردو میں چھوٹی سی نائل ختم اب عبارت میں مکمل جملے کے آخر میں استعمال ہونے ہو گیا یعنی جب بات مکمل ہو جائے بات مکمل ہونے پر بربوٹ ہے راو کی عراض ایک ایک جملے کا اختام اور دوسرے جملے پرس بات مکمل اسے پرسرا جو جب بات مکمل ہو جائے اپنے اختام کو بہت جائے تو کسی بات ایک جملے کے اختام پر پہنچنے پر بات مکمل پرسرا بات مکمل بات مکمل پرسرا بات مکمل ہم مکمل اجاز رموز وقاف وزید انشاءاللہ ستہ وطفہ رابطہ خکمہ یہ کی علامتیں ہیں تو یہ رموز وقاف جو کسی بھی عبارت کو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بولنے کے لیے پڑھنے کے لیے ازاد ضروری ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے